اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مغل ٹولز یوٹیوب چینل اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ٹیلکو کمپنی کا منی ایر کمپریسر کا ریویو لے کر رہے ہیں اس کے لئے منی ایر کمپریسر چھوٹا سا ایر کمپریسر اور اس کے بہت سے فائدہ ہیں اور آپ کو اس کے آج یوزیج بتائیں گے کہاں کا یہ پرڈکٹ یوز ہوتی ہے اور آپ کے بھی ہو سکتا ہے کام میں آج ہے یہ پرڈکٹ تو اگر اس کی باکس کی بات کریں تو باکس انہوں نے اس کا بلکل سیمپل سا بنایا ہے اس کا کوئی اوپر یہاں پر یہاں پر صرف ٹیلکو کی برینڈنگ گئی ہوئی ہے یہ منی ایر کمپریسر لکھا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی انہوں نے گنز لگائی ہوئی ہے اور اس میں اس باکس کے اندر صرف یتنی گنز نہیں ہے صرف جس ایک گن ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کونسی گن ہے باکس بلکل سیمپل سا ہے تو پرڈک کو انبوکس کرتے ہیں اگر ابھی تاکہ آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل ایک ان کو لازمی کلک کر لیں جی تو سب سے دیکھنا کو ہمیں اس کا ایک چارجر ملتا ہے چارجر جو ہے دو امپیر اور بارہ وولڈ کا چارجر ہے یہ سیمپل سا چارجر ہے یہ یہ چارجر اڈاپٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آتی ہے جی اس کی گن گن کافی اچھی پیکنگ میں انہوں نے بابل پیک کیا ہے اس کو تاکہ یہ کیونکہ سنسٹیف گن ہوتی ہے یہ خراب نہ ہو جائے گن ڈیمیج ہوگی رہا نہ ہو جائے تو یہ گن پیکنہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیمپل سی چھوٹی سی گن انہوں نے بنائے ہوئی ہے اور یہ اس کا اوپر لنے ایک اب بنائے ہو جو گھل جس میں آپ بھی ڈال سکتے ہیں بہت سے چیز میں ڈال سکتے ہیں آپ کو اس میں آپ کیا کے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اس میں کے بائپ آتا ہے stable side charge thread دی ہوئی ہیں اور ایک gradu ficar hélas کی thread دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کس کا یہ clip آتا ہے یہ gun کا clip آتا ہے اور اس کے علاوہ جو مین پورٹکٹ آتی ہے وہ آتی ہے جی telco company کی ایک mini air compressor یہ چھوٹار سائے compressor ہے اس کے أوپر ان گزت نہیں دی fo От�achfen tear compressor ہے اس میں بہت سے Variantenعتیں اور اس میں آپ کو ایک بتاتے ہوئے لگے ساتھ ساتھ کہ اس میں جو ایک ویڈینٹ آتا ہے وہ نون آٹو ایت ہوتا ہے اور یہ والا آٹو ہے آٹو مینز کہ اگر آپ کی گن آن ہے اور آپ کا ایڈاپٹر ہر چیز اس کو لگی ہوئی ہے اور آپ کام کر رہے ہیں تو اس دوران یہ اپنے اندر ہوا سٹوریج کر لے گا مضب آٹو ٹرپ ہو جائے گا کچھ ہوتے ہیں جو کنٹینیو ہوا نکلتے رہتی ہے اس میں سے آپ بار بار اسے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ منی ایڈ کمپریسر ہے یہ ایڈاپٹر ہے ایڈاپٹر کی تارا ہم اس کو کھول لیتے ہیں بیک پہ انہوں نے اس کا یہ پوائنٹ دیا ہوئے جہاں پہ ہم اس کی اپنے لگائیں گے یہ پنے لگا لی ہم نے اور اس کے علاوہ ہم یہ پائپ کو بھی کھول لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں بیک سیٹ پہ لگا لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم گن کے آگے لگا لیتے ہیں اور کلپ کو ہم یہاں پہ لگا لیں گے اور یہ ہمارا ہو گیا ریڈی منی ایڈ کمپریسر تو اس کو ہم لگا لیتے ہیں پلک اینڈ پلے کر لیتے ہیں اس کو ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل آٹو سٹاپ ہو چکا ہے اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی چھیڑا نہیں ہے جسٹ ہم نے وہاں پہ ایڈاپٹر لگایا ہے بورڈ کے اندر اور یہاں سے میں آن کیا یہ اس کو میں آف کر دوں گا اور اس کو آن کر لوں گا مطلب اس کے اندر ہوا بھی ہے اور یہ اس کی گن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی گن کو پریس کرتا ہوں تو وہاں سے کمپریسر چلتے ہیں اس کو چھوڑ دوں تو آٹومیٹکلی وہ بھی بند ہو جاتا ہے تو یہ اس کا ویرینٹ ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ویرینٹ کی بھی بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو اس کو چھوڑتے ہیں یہ آٹو سٹاپ ہو جاتا ہے دوسرا جو ویرینٹ ہے وہ کنٹینیو ہوا نکلتی رہتی ہے مطلب کمپریسر آن رہتا ہے اگر ہم اس کو آن پریس کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں پہ کمپریسر بھی چال رہا ہے اور یہاں سے ہوا بھی اس کی نکل رہی ہے میں آپ کو چیک کروازی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ اب یہ آٹو سٹاپ ہو گیا آٹو بند ہو گیا ہے تو اس کے فائدے میں آپ کو بتاتوں فائدے کیا کہ ہیں اس کے فائدے یہ ہے کہ ایک تو یہ آٹو موٹیف میں کام آ سکتی ہے چیز جو گاڑی کے ٹیچنگ وغیرہ اور پینٹشنٹ ہلکا پھلکا جوتا ہے اس کے لیے دوسرا یہ ہے لیڈیز کے کام میں آ سکتی ہے سالون میں کام آ سکتی ہے میک اپ کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے اس کو بسکلی ائر برش بھی ہم بولتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو ہم کچن میں بھی یوز کر سکتے ہیں کچن میں کیک کی ڈیکوریشن کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور فوڈ کلرنگ کے لیے بھی ڈیفرنٹ ہے اس کو ہم ایزا ٹیٹو ٹیٹوز کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ بوڈی ٹیٹوز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ کمپریسر یہ ہوتا ہے ہر چیز یہ ہوتی ہے جسٹ گن کا فرق ہوتا ہے گن وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس کے اگر ہم گن کے بات کریں تو گن کے آگے آپ اس کا مو دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھریک سا انہوں نے لگا ہے وہ ویڈیو میں شاید آپ کو نظر کرنا آ رہا ہوں بلکل سوئی سے بھی بھریک اس کا آگے سے نوزل اس کی نکلی ہوئی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ کروا دیتے ہیں کہ یہ پرڈٹ کتنی یوسفل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور اس کو ہم اس کا کیب بن کر لیتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں اس جگہ پہ آپ کو یہاں پہ کلیر نظر آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹیسٹ جو ہے اور اس کی جو بیک سائیڈ میں انہوں نے یہ ڈاپٹ دیا ہوئی ہے یہ اس کی کنٹرول ہے کنٹرول کے ڈجیسٹمنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سموتھلی اور کتنا اس نے پیارا یہاں پہ ایک ٹیکسٹر بنا لیا بڑھیا تو پانی ہے آپ اسے کوئی بھی دوسری چیز کو بھی پینٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سے فائدے ہیں اور آپ یہاں پہ اس کی یہ سیٹنگ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کی جو شفٹ والی سیٹنگ ہے اس کی ائر کنٹرول ہے اس کو یہ ون پریس کریں گے تو اس کی ہوا اور کم ہو جائے گی سیکنڈ پریس کریں گے تو ہوا اور کم ہو جائے گی جسٹ اس کی تھری موڈ میں یہ ایک کمپریسر کی اس کی ہوا ائر کی ایڈجسٹمنٹ ہے اور اس کو دوبارہ پریس کریں گے تو یہ دوبارہ اس کی ہوا ہائی ہو جائے گی پرڈکٹ بہت کمال کی ہے بہت جوسفل پرڈکٹ ہے بہت اچھی کالٹی کے پرڈکٹ ہے اور اس کی پرائز کی بات کرے تو پرائز اس کی صرف اور صرف بارہ ہزار پر اس کی پرائز ہے ویڈ گن پائپ کمپریسر اڈاپٹر جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو رفتان دائیں تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دیں اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ